شام اور حجاز اس قوم سمود کے قبیلے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمات خلق فرمائی تھی مگر اس کے باوجود یہ قوم سمود اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کرتی اور خدای یتہ کے بجائے بتوں کی عبادت کرتی تھی اس قوم تکبر اور گرور بہت تھا اور یہ قوم سمود ایک دوسرے پر بہت ظلم کیا کرتی تھی یہ حال دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی ہدایت کے لئے حضرت صالح نبی کو مبعوث فرمایا جب حضرت صالح نبی اس قوم کے پاس آئے تو اس قوم کو توہید کی طرف دعوت دی اور بتوں کی عبادت کے بجائے خدا یتہ کے عبادت کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ جس خدا نے تمہیں مٹی سے خلق فرمایا ہے اسی خدا نے تمہارے لئے اس مٹی سے بے شمار نعمات خلق فرمائی ہیں لہٰذا تم ان بتوں کو چھوڑ دو یہ بت نہ تو کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ کوئی نقصان دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا چھوڑ دو اور اپنے گناہوں کی خدا سے مغفرت طلب کرو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا حضرت صالح نبی نے جب اس قوم سمود کو ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس قوم سمود نے حضرت صالح نبی سے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو اس پہاری سے ایک اونٹنی ظاہر کرو بس حضرت صالح نبی نے دعا کے بعد اس پہاری کی طرف اشارہ کیا تو موجزے سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی اس اونٹنی میں ایک صفت تھی کہ ایک دن میں سارا پانی پی جاتی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ پانی پیتے اس اونٹنی میں اتنا دودھ ہوتا تھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے لیے کافی ہوتا جب حضرت صالح نبی کے حکم سے اس پہاری سے اونٹنی نمودار ہوئی تو یہ موجزہ دیکھ کر قوم سمود کے کچھ لوگ تو ایمان لائے مگر کچھ لوگوں نے انکار کیا اور اپنے کفر پر باقی رہے یہ دیکھ کر حضرت صالح نبی نے کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو میں آپ کو ایک نصیت کرتا ہوں اس اونٹنی کو تنگ نہیں کرنا اس اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دینا اس اونٹنی کو قتل نہیں کرنا ورنہ تم پر دردناک عذاب نازل ہوگا حضرت صالح نبی کی اس ہدایت کے باوجود اس قوم سمود کے دو لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور حضرت صالح نبی سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ یہ سن کر حضرت صالح نبی نے فرمایا کہ تم لوگوں پر تین دن میں عذاب نازل ہوگا اور تم لوگ تین دن میں حلاق ہو جاؤگے اس کے بعد ان لوگوں کے تیلے دن چہرے زرد ہو گئے دوسرے دن ان کے چہرے سرخ اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اور ان لوگوں نے اتبار کے دن حولناک آوازیں سنی جن آوازوں سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ لوگ حلاق ہو گئے ان کی حلاقت کے بعد حضرت صالح نبی پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان لوگوں کو حضرت صالح نبی ساتھ لے کر مکہ موظمہ روانہ ہو گئے موسیقی